تو حضرت ماشاءاللہ آپ کے واقعات ظاہر ہے کہ عام واقعات نہیں ہیں اور جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کچھ لوگ جو ہے پیدائشی ولی ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارا آپ کے بارے میں یہی گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی ولی بنایا ہے تو آپ کے تمام واقعات ایسے اولیاء کے ہی واقعات ہیں آپ اس میں سے کچھ ہمیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلی بات تو یہ آپ حضرات اور جو ناظرین ان کا حسن زنہ ہیں کہ گزشتہ ایک پرگرام میں میں ہمارے ایک واقعہ شیئر کیا تھا اس میں بھی اثر میں ایک شبہ کا ازالہ مقصود تھا تو کوئی واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا وانہ میرے کیا واقعات کیا پیدی اور پیدی کا شوربہ یہ تو میرا قابل بزرگوں کا نظر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہے ہیں لیکن یہ پھر جیسے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی طرح فیڈ بیک آیا ان کی چاہت ہوئی کہ آپ اپنے بیٹی و واقعات بیان کریں تو میں نے بھی سوچا کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو اب میں بھول بھی رہا ہوں تو یہ زندگی آگے سے آگے بڑھ رہی تو سوچا کہ کچھ چیز ایسی شیئر ہوتی رہیں کچھ اپنے اصاز اپنے مشایق اپنے بزرگوں کے ساتھ جو وقت گزرا ہے تو اگر وہ شیئر ہوتا رہے گا تو یہ بھی گویا کہ روحانی علمی نفع ہے انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اور خود میرے لیے اس میں تعلیم و تربیت ہوگی اس لئے میں سوچا کہ اس سلسلے کو شروع کریں آپ ادراتے بھی اس کے بارے میں مجھے خواہد ظاہر کی اور اس کا عنوان آپ نے آپ بیٹی بڑا اچھا عنوان رکھا ہے کہ یہ میرے دادا پیر حضرت شیخ العدیس مولانا محمد ذکریہ کاندلوی ظاہر ہے کہ لیکن اس تفصیل کے ساتھ تو ہمارے پاس کوئی زخیرہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ واقعات جس میں وہ لوگوں کے لیے مشہر راہ بنے ہوں یا خود مجھے بھی یاد ہو جائیں کہ ظاہر اپنے اصازہ مشہر کے ساتھ جو سلسلے گزرے ہیں تو وہ بھی ایک الگ ہی ایک رنگ ہے تو اس میں شیئر کروں اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے بھی کہ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں تو آج میں واقع شیئر کروں گا کہ میں جامعہ العلوم الاسلامی علامہ بنوریٹون کراچی پاکستان میں زیر تعلیم تھا اور نائنٹین ایٹی تھری میں میں نے داخلہ لیا تھا اور یہ غالباً نائنٹین ایٹی فور کے آخر کا یا نائنٹین ایٹی فائیو کے شروع کا واقعہ ہے میں درجہ ثانیہ میں تھا دوسرے سال کا درجہ تھا درجہ ثانیہ میں تھا تو وہاں میرے ایک استاد تھے حضرت مولانا بدی الزمان صاحب حضرت مولانا بدی الزمان صاحب میرے بڑے فیورٹ استاد تھے اور میں ان کا بڑا فیورٹ شاگیر تھا دو استاد تھے جو میرے بڑے فیورٹ تھے اور میں ان کا بڑا فیورٹ شاگیر تھا ایک تو مولانا بدی الزمان صاحب اور دوسرے جو ہے وہ حضرت بنوری مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے داماد اور محدث جو ہے حضرت مولانا حبیب اللہ مختار دامد برکا ازرحیم اللہ تعالی شہید تو مولانا حبیب اللہ مختار شہید جو وہ جو میرے بڑے فیورٹ استاد تھے اور میں ان کا بڑا فیورٹ جو شاگرد ہوتا تھا تو درجہ آسانیہ کا یہ زمانہ تھا تو میں جو اپنے بڑے بھائی صاحب میرے بڑے بھائی شیخ العدیس حضرت مولانا جلیل آمد اخون صاحب یہ اس وقت مجھ سے تقید تین درجہ زیادہ آگے تھے درجہ خامسہ میں غالباً ہوتے تھے یہ اور میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا مفتی خلیق آمد اخون یہ حیفظ کا درجہ میں تھے حیفظ کرتے تھے ہم تینوں بھائی بینورٹون میں پڑھتے تھے اور جامع اسلام بینورٹون سے جو لوگ واقف ہیں اس کا ایک قدیمی دار لکامہ کہلاتا ہے تو وہاں ہمارا کمرہ تھا تو ہمارا رہتے تھے تو میں رات کو سوتا ہوں خواب دیکھتا ہوں میرے استاد مولانا بدی زمان صاحب جو ہیں وہ ہمیں ادایت و ناہ پڑھاتے ہیں ادایت و ناہ پڑھاتے تھے تو درجہ ثانیہ میں تھے تو اب میں خواب دیکھتا ہوں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ مولانا بدی زمان صاحب جو ہے وہ درسگاہ میں ہیں سب شاگید بیٹھے ہیں اور وہ مجھے اشارہ کر کے بلاتے ہیں مجھے بلاتے ہیں ان کے پاس جاتا ہوں اچھا عام زندگی میں یہ ہوتا تھا کہ اگر تھنڈا پانی لانا ہے یا چھوٹے موٹی ایسی کوئی خدمت کا کام ہوتا ہے تو مولانا بدی زمان صاحب مجھے کہتے تھے تو میں بڑے سلیقے سے پانی ان کو جو پیش کرتا تھا تھنڈا پانی تیار کر کے کوئی ایسی چیز مگاتے تو وہ مجھے کہتے تو عام زندگی میں یہ ان کا رویہ تھا تو خواب میں انہوں نے مجھے بلائیا میں ان کے قریب گیا انہوں نے مجھے دو روپے کا نوٹ دیا پاکستان میں دو روپے کا نوٹ چلتا تھا تو دو روپے کا نوٹ مجھے دیا اس پر لکھو تھا بدی آن ان کا نام بدی زمان تھا تو بدی یون یہ واحد کا سیغہ بدی آن ہی یہ تصنیہ کے سیغہ اسے موٹا سے لکھو تھا بدی آن ہی بدی آن تصنیہ وہ لکھا تو مجھے نوٹ دیا دو روپے کا میں نے وہ نوٹ لیا تو میں نے جیزاک اللہ میں نے جیب میں ڈالا میں آکے بیٹھ گیا آنکھ کھول گئی اب اگلے دن کیا ہوا کہ درسگاہ لگی کلاس ہوئی اسباہ کوئی ساڑھے گیارہ بارہ کے قریب شٹی ہوتی تھی اب ہماری جیسے چھٹی ہوئی تو وہاں ہمارے اس وقت خادم ہوتا تھا شعیب خان ایک پتھان تھے بڑے بزرگ شعیب خان وہ ہمارا خادم تھا تو وہ میرے پاس آتا ہے چھٹی جیسے ہی تو مجھے کہنے لگا کہ مولانا بدی زمان صاحب تمہیں دفتر میں بلا رہے یہ مجھے کہا میں نے کہا اچھا تو میں دفتر کے در چلا تو راستے میں ایک اور طالبین مجھے ملا کہا کہ مولانا بدی زمان صاحب آپ کو دفتر میں بلا رہے تو میں میں کہا اچھا پھر ایک آدمی ملا کہا جیسے مولانا بدی زمان صاحب یہ عجیب حضر کا انداز ہے تین چار لوگ بھیج دی میرے پیچھے ان کو بلا رہے اب میں جب دفتر میں پہنچا تو دفتر بینوری ٹرون کا دفتر وسی دفتر ہے اس میں سارے سازہ بیٹھیں اس میں مفتی آزم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب بھی اور مولانا انور بدر شانی صاحب مجھے اچھی طرح یاد وہ ہیں اور باقی مولانا بدل منان مفتی عبد السمی صاحب اور مفتی آمد الرحمن صاحب رحمت اللہ سارے اکابر بیٹھے ہیں بیٹ میں مولانا بدی زمان صاحب بھی بیٹھے ہیں سب حضرات یوں بیٹھے لائن سے اب میں جیسے دفتر بھی جھانکا تو سارے اکابر بیٹھے ہیں تو میں ذرا گھبرایا تو مولان بدی زمان صاحب نے بھی دیکھ لیا وہ اشارہ کیا تو حضرت نے پہلے سے مٹھی بھی کچھ چیز پکڑی بھی ہے یوں پکڑی مٹھی بھی مند کی ہے یوں آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں یوں ہاتھ میں اب انہوں نے اس کے بعد یوں ہاتھ بڑھایا تو میں نے یوں لیا اچھا مزی کے بعد وہ جو منظر ہے ان کے دینے کا سارے جتنے اکابر بیٹھے ہیں بڑے غور سے وہ ہمارے اس اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں مولانا انور بدخشانی صاحب رحمت اللہ علیہ بلکو ساتھی ہیں وہ بقیدہ دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو میں نے یوں کیا تو ہاتھ پہ تو پچاس روپے ہیں تو پچاس روپے ہیں وہ تہہ کیے ہوئے حضرت نے مجھے دیئے میں نے لے لیے تو میں نے لے لیے تو میں نے کہا جی حضرت میں نے کہا کوئی کام ہوگا کچھ ہی ہے مجھے جی حضرت بس جاؤ رکھو جیسے خواب میں کہا تھا نا ویسے فرائج جاؤ یہ کہا تو سعید مولانا انوہ بدشانی صاحب بھی موجود ہے وہ مسکر آکے فرمائے ہم ہی چیک ہے جاؤ مدھر اڑاؤ یہ بات تو سارے کابر مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں اور میں وہ پچاس روپے لے آ گیا اب یہ سلسلہ ہر مہینے کا شروع ہو گیا اور وہ تنخواہ کا دن ہوتا تھا جس سارے اسازہ موجود ہوتے ہیں تنخواہیں تقسیم ہوتی تھی اسی وقت میں مولانا بدشانی صاحب مجھے بلاتے اور بلانے کا انداز یہی تھا کہ تین چار آدمی آ رہے ہیں ایک آ رہے ہیں وہ مولانا بلانے دوسرا آ رہتی یہ عجیب آداد تھی ان کی اور میں جا کے لیتا اور مولانا بدیزمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے عجیب شان تھی حالانکہ رنگ کے ساملے تھے لیکن سارے کابر میں بیٹھے ہوں تو ان کا چہرہ نور سے تمتماتا تھا ان کی چہرے پہ عجیب انوار زکر کا نور تھا کہ جب آپ یہ دیکھیں فوراً نظر میں ہی ٹک جائے گی اور عجیب چہرے کے اوپر کشش اور ایسا ایک معصومیت تھی کہ جو نظر نہیں آتی اور ان کی آدائیں بڑی عجیب و غریب آدائیں تھی تو جناب یہ سٹائل تو ہر مہینے مجھے وہ دیتے اب یہ دو تین مہینے تقریباً ہوئے تو میں بڑے بھائی صاحب مولانا جلیر آمد صاحب سے کمرے میں مشاہ کرتا ہوں میں کہہ یار یہ حضرت دے رہا ہوں میں پیسوں کو سیف رکھ رہا ہوں محفوظ رکھ رہا ہوں میں کہہ یار یہ ان کو کیا کروں یہ حضرت دیتے ہیں اب یہ تین چار مینے ہو گئے تو میں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہتا میں ان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں تو بھائی صاحب نے فرمایا کہ ہاں لیکن یہ ہے کہ اب ان کا مقصد تو اب اتنے پیسے تمہیں یوں کرو ایک آدھ برکت کے لیے رکھ لو اور باقی سے کتابیں لے لو کتابیں خرید لو تو کتاب یادگار رہے گی کہ اس پیسے سے کتاب خریدی ہوئی ہے میں کہا یہ ٹھیک ہے کتابیں لے لوں گا اور یہ ایک آدھ میں سیف کر لوں گا یہ نہیں ہے اچھا اگلے دن میرے پھر وہی دن آگیا تنخواہ کا ان کا اب وہ حضرت پھر بلائے مہینے کے بعد اب میں گیا اب میں جا کے حضرت کے پاس جیسے بیٹھا ہوں تو حضرت نے مجھے دیئے پیسے میں نے لیے اور سارے حقابیر اسی طرح دیکھ رہے ہیں حضرت مجھے سر اٹھا کر فرماتے ہیں کیا کرتے ہیں ان پیسوں کا یعنی کل یہ بات ہوئی ہے کہ ہم اس میں فکر مزے ہیں کیا کرے تو حضرت سوال کر رہے ہیں حالانکہ دو تین مینے سے پوچھا نہیں تھا کہا کہ کیا کرتے ہیں ان پیسوں کا میں نے کہا حضرت تو بس میں نے رکھے ہوئے ہیں برکت کے لیے کہا کہ برکت کے لیے کیا رکھے ہیں استعمال کرو کھو پیو کھو پیو مزے کرو میں کہا جی حضرت یہ کہا تو میں اٹھ کے آگیا تو میں نے بھائی ساہوں کو بتایا کہ یار وہ حضرت کو تو لگتا ہے کہ کشف ہو گیا تو حضرت نے وہی سوال آج کر لیا آنے کہ تین مینے سے نہیں پوچھا کبھی آج پوچھ لیا کہ کیا کرتے ہو فرمایا کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی نظر ہے تو پھر میں نے وہ ایک سے سیف کر لیا اور اس کے اوپر بقیدہ تاریخ نام رکھ کے اور باقی جو میں نے کتابیں خرید لی پھر میں نے اپنے والی صاحب رحمت اللہ علیہ رمضان کی جب چھٹیاں ہوئیں تو میں باون لگر آیا تو میرے والی صاحب تعبیر خواب کے بڑے ماہر تھے اور محدث کبیر حضرت مولانا مفتی نیاز خوتنی رحمت اللہ علیہ وقت کو قطب بھی تھے اور دعلم دیوبند کی جو اسلاف کی نشانی تھی تو میں اپنے والی صاحب کے پاس آیا تو میں نے ان کو یہ خواب سنایا والی صاحب خواب سنایا تو والی صاحب بہت خوش ہوئے خواب سن کے فرمانے لگے کہ بدیان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس استاد کو جو علم و معرفت علم و تقوی عطا کر رکھا ہے اس کا دورہ تمہیں عطا کریں گے سبحان اللہ اس کا دورہ تمہیں عطا کریں گے بدیان تصنیح کے سیغہ ہے اور بدی کا معنی انوکہ انوکہ یونیک بدی و زمان کا مطلب ہے زمانے کا انوکہ زمانے میں انوکہ انسان اس کو بدی و زمان کہتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دورہ جو ہے علم و تقوی عطا کریں گے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اور جیسے تم بتاتے ہیں ان کی ادائیں عجیب و غریب ہیں ان کی ذات میں عجیب کشش ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح انوکہ اور یونیک گوئے کے شخصیت بنائیں گے تو یہ باری صاحب تعبیر دی کہ اللہ ان سے دورہ آپ کو علم و معرفت دیں گے تو خواب کی اس تعبیر کا انتظار ہے ابھی تک نہیں ابھیم خید نہیں ماشاءاللہ یہ بات نہیں ہے لیکن چلو کبھی تو پوری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے ان سے دورہ علم و تقوی عطا فرما دیں تو یہ یہ خواب جو ہے وہ دیکھا تو جناب باری صاحب نے یہ تعبیر دی اور اسی گرے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی جو ہے ان جیسے جو ہے علم و تقوی عطا فرما دیں اور یہ اس لائن میں آگے سے آگے ترقی ہوتی رہی تو ماشاءاللہ حضرت ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت اوالہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی روحانیت عطا فرمائی اور خاص آپ کے اساتعزہ کی نظر کرم اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ صبح شام کہ حضرت کی ماشاءاللہ تمام علماء سے دنیا بھر میں اولیاء ہیں لیکن ان سب سے حضرت کی انوکی شخصیت ہے انوکی انداز سے جو ہے تربیت بھی فرماتے ہیں انوکی انداز سے اپنے آساتعزہ سے اپنے والدین سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے